نعبد نسلی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناه فی لیلت القدر وما عطراکہ مرا لیلت القدر لیلت القدری خیر من الفشہ تنزل الملائکت والروح فیہا فی اذن ربهم من کل عمر السلام یا حتامت لیل فجل آپ کے سامنے میں نے سور قدر کی دعوت کی اس کا ترجمہ ہے یقینا ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمائی اور تم کا جانا شب قدر کیا ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح نمین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں یہ رات سر اثر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے ہم پورا سال عبادت کرتے ہیں بہت ساری راتیں ایسی ہیں جس میں ہمارا اختلافی مسئلہ بھی ہے جیسے شب بارات ہے شب مراج ہے اور کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں ہم آپس میں اختلافی مسئلے کی ہونے کی ویسے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں یہی مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جس میں کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن یہ وہ رات ہے جس کی قرآن بھی دلیل دے رہا ہے اور جس کی احادیث میں بھی دلیل مل رہی ہے جو نبی سے بھی ثابت ہے جو صحابہ سے بھی ثابت ہے جو اہلِ بیس سے بھی ثابت ہے جو تابعی سے بھی ثابت ہے تبہ تابعی سے بھی ثابت ہے اس میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں اس میں ہم سستی اور قاہلی کر جاتے ہیں جس کا ثبوت قرآن حدیث دونوں سے مل رہا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ شب قدر کو بالکل مش نہ کریں آج 21 بھی رات شروع ہو گئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سخت شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لئے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور میں آپ کو بتایا کہ ایک ہزار مہینوں سے افضل یعنی تیراسی سال کے آپ کے گناہ بخش دی جاتے ہیں اور آج کا دور میں کسی 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 نہیں عمر ہوتی نہیں جو مجودہ دور چھل رہا ہے پچاس ساٹھ پچپن پنتالویس اس میں ہی گزار جاتے ہیں تو تیراسی سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کرنا کیا ہے ذکر و عبادت ذکر اللہ کا عبادت بھی اللہ کی اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا مختلف روایتیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جب بتانے کے لئے صحابہ کو جا رہے تھے تو باہر دو مسلمان آپس پر جھگڑ رہے تھے لڑ رہے تھے تو ان کی لڑائی کی ویسے بھلا دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ان کی زوجہ نے نین سے جب بدار کیا تو پھر آپ کو بھلا دیا گیا اور ایک روایت میں ویسے ہی آتا ہے کہ آپ بتانے آ رہے تھے تو بھلا دیا گیا ذن سے اٹھا لیا گیا نکال دیا گیا تو اس سے دو تین مختلف روایتیں ملتی ہیں اس طرح سے آپ کے ذن سے اور اس میں بھی آپ سے نظرمائے کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم آخری رات میں اسے تلاش کرو اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ صرف ستائیس بھی کی رات کو خاص طور پر بات کرتے ہیں تو اب کچھ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ ستائیس بھی صحابہ نے کہا کہ ستائیس بھی وہ رات ہے لیکن کئی زیادہ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ نے یہی بات فرمائی کہ اس کو آخری عشرے کی دس راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو اور وہ جو صحابہ نے کسی نے تئیس کی تزدیق کی کسی نے کس بھی کی تزدیق کی کسی نے ستائیس بھی کی تزدیق کی وہ ان کے خواب میں آئیں اور وہ انہوں نے کچھ نشانیاں بھی دیکھیں تو اس کے بحاف پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ستائیس بھی رات ہے لیکن پھر بھی آپ صحابہ نے جن صحابہ نے بھی پوچھا کہ آپ صحابہ نے یہی فرمایا کہ نہیں اس کو آخری عشرے کی دس راتوں میں تاک راتوں میں تلاش کرو فکس نہیں کہا اب اس کا وقت کیا ہے وقت خود قرآن میں جو آمین ہے صورت قدر کی تلاوت کی اس میں ترجمہ میں خود بتایا ہے کہ یہ فجر کے طلوع ہونے تک اس کا وقت ہے برحال پھر بھی اپنے حمد کے مطابق جتنے آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں اور اس کو بالکل مشنا کریں اس کو پانچ ہو جو تاک رات ہمارے اکیسویں دیئیسویں پچیسویں ستائیسویں ستائیسویں انتیسویں میں اس کو تلاش کریں اب کیسے پہ جلے گا کہ یہ رات کون سی ہے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں گی اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اس میں کچھ نشانیاں ایسے ہیں کہ یہ رات پور سکون ہو اس رات اسمان ساپ ہو خاموشی ہو سکون ہو اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چاند چمک رہا ہو نہ رات میں سردی ہوگی نہ گرمی ہو ترمیانہ سا موسم ہوگا اور صبح کو جب اس کا سورج نکلے گا تو سفید ہوگا چاند کی منند ہو سفید تلو ہوگا اس کی شوائن ہی ہوگا چوند بھی کہ چاند جیسا ہوگا اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ اس روز اس کے تلو ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا اور اس کا جو چاند ہوگا وہ آدھے تھال کی طرح ہوگا اس رات کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں کنکریوں سے زیادہ تداد میں فرشتے اترتے ہیں عبادت کے لیے وہ بھی عبادت کرتے ہیں آنکھیں لگے اب اس نشانی کی والے سے میں آپ کو کہا تو اسی نشانی کو دیکھتے ہوئے جس جس صحابہ کو اس دور میں جو شب قدر ملی نشانیاں ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ یہی رات ہے تو انہوں نے کہا یہ زیادہ صحابہ کو ستائیسی ملی خواب میں بھی جب صحابہ کو بھی متعلق صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ کسی کو ستائیسی بھی دکھایا گیا کسی کو کسی کو تیسی بھی تو جب آکے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی اس کا تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی آخری عشرے میں دکھائی گئے تو پھر اس پہ اتفاہ کریں کہ یہ آخری عشرے میں ہی ہے لیکن فکس نہیں ہے فکس نہیں ہے تو یہ ہم نے رات جاک کے گزارنی ہے اور عبادت کرنی ہے اس میں قرآن پڑھیں اس میں اللہ کا ذکر اسکار کریں اس میں آپ نفل ادا کریں اور اس والے سے بھی کوئی فکس حدیث نہیں ہے کہ آپ نے فلان ہی نفل پڑھنے ہیں فلان چیز پڑھنے ہیں آپ کچھ بھی جو نفل پڑھنا چاہیں کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لمبی چھوٹی بڑی تطاعت کا کوئی نہیں ہے کسی قسم کے کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ آپ نے یہی والا قام کرنا بہت آپ ذکر و عبادت کی بات کیے تو ذکر و عبادت میں جو آتے ہیں آپ سب کر سکتے ہیں ہاں لیکن دعا کے والے سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ثابت ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں دعا کونسی مانگی جائے تو میں آپ کو سمیں حدیث پیش کر رہا ہوں مصطط احمد چار حضر سولہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کونسی دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا ترجمہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف کر لے سعی بخاری کی گروہات ہے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشہ میں تقاف کیا اور صحابہ نے ان کے ساتھ تقاف کیا لیکن جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں یعنی شب قدر کی وہ آگے ہیں چنانچہ آپ نے دوسرے عشہ میں تقاف کیا پھر آپ کے ساتھ صحابہ بھی تشریف تھے وہ بھی تقاف میں بیٹھے تو جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہیں پھر آپ نے میں بیسے رمضان کی صبح کو خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا وہ دوبارہ اعتقاف کرے کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی ہے لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہیں تاک ناکتائی پانچ ہیں اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا کیونکہ مجد کی اچھت تھی وہ کھجور کی ڈالی ہوئی تھی کیونکہ اس میں ظاہر ہے پانی جب ٹپکٹا تھا تو اس میں کچھی ذرا مجد ہوتی تھی مٹی نیچے ہوتی تھی تو پھر جب پانی اس پر کھڑا ہوتا کیچڑ ہی بنیتی اس نے کہا جب کیچڑ میں سجدہ کیا مطلعہ بلکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلہ سا بادل کا ٹکڑا آیا اور پرسنے لگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا آپ کا خواہ سچا ہو تو پیشے اگر آپ سے گفرت ہوئی ہے پہلے دو اشروں میں تو اس اشرے کو بلکل بھی زائمت جانے دیں اور اگر آپ کو رات مل جاتی ہے مثال ہے آپ کو رشانیاں مل جاتی ہیں اکیس میں مل جاتی ہیں یا تیس میں مل جاتی ہیں تو آپ یہ سوچ کے پچیس بھی سے تائیسی یا تیس بھی نہ چھوڑیں یا اس میں سوچی اور قاہلی نہ دکھائیں یہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو سمجھ رہے ہوں آپ کا وہ اندازہ وہ غلط ہو جائیں اور وہ آپ کو رات نہ مل سکے آپ وہ زائم کریں اس لئے پانچوں راتوں میں خلوص و نیت کے ساتھ سواب کی نیت کے ساتھ حضر سواب کی نیت کے ساتھ قیام کریں عبادت کریں ذکر و اسکار کریں قرآن پڑھیں علاقہ کلام پڑھیں اور اس رات کو حاصل کرنے کوش کریں اللہ تعالیٰ صدقہ کہ اللہ تعالیٰ ہم حقبات کو سمجھنے کی اس پر امن کرنے کی توفیق اتفرمائیں و آخر تابعا الحمدللہ رب العالمين